موسیقی بنک شباغی کرناٹک کا ہر ایک فرد جن سے واقف ہے جن کو جانتا ہے اور اس عظیم الشان مشاہدے کی صدارت فرما رہے ہیں آنگی جناب آصف نوردین راجو سیٹ صاحب آج کا یہ خوبصورت مشاہدہ کی صدارت اور اس کا جو سنسنہ یہاں تک پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پیرادران کا صرف ان کی محبت ہی نہیں صرف ان کی اردو دوست ہی نہیں صرف ان کا خموص ہی نہیں بنکہ ایک انوکھا اردو کا جو پروانہ کہا جائے آج اس عظیم الشان جنگ سے سے جھنک رہا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا یہ مشاعرہ جب دن خیر آبادی صاحب سے تقریباً دو سانگ سے میں کوشش کر رہا تھا کہ دن خیر آبادی صاحب یہاں آئے ظاہر سے بات ہے ایک بہت نمبے عرصے سے ان کو سنتے آیا ہوں ان کو جانتے آیا ہوں یہاں پہ بہت سارے حضرات شمانگی ہند کے بیٹھے ہوں گے اس بات سے وہ واقف ہوں گے کہ جب آپ بحار کی سرجمین پہ ترشریف نئے جاتے ہیں تو دو دو ماہ وہاں رہتے ہیں ایک ایک دن میں دو دو تین تین مشاعرے پڑھتے ہیں میں نے کہا کہ جب انہوں نے وقت دے دیا ہے جبکہ ان کی ایک عادت یہ ہے وہ ان کی اچھی ہوگی لیکن ہمارے کے بہت تقریب دے ہو جاتی ہے کہ وہ فون نہیں اٹھاتے وہ فون نہیں اٹھاتے دو صاحب ذریعہ بنے مجیب بھائی جو مشاعرہ میڈیا مشاعرہ میڈیا کے ذریعے جو پوری دنیا میں اس مشاعرے کو اور اس جیسے ہزاروں مشاعرے کو دکھاتے ہیں اور سہین آزاز صاحب وہ خوش قسمت ہے جن کا فون وہ اٹھاتے ہیں میں نے کہا جب انہوں نے وقت دے دیا ہے تو انشانگا اس مشاعرے کو میں کینسنگ نہیں کروں گا لوگ مجھ سے پوچھتے رہے ہمارے قائد منت بھی پوچھتے رہے اور ان کا کہنا بھی تھا کہ اس کو اچھے انداز میں کریں گے میں نے کہا انشانگا یہ بھی اچھے انداز میں ہو جائے گا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سفیان پرتاب گری صاحب جو ایک چھوٹا بچہ عزیزم ان کا وقت مل گیا ہے یہ ہم اہنگ بنگام کے خوش قسمتی کی بات ہے چنانچہ ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھ کر کے ہم نے اس کو قائم و دائم رکھا اور جو اکیس تاریخ میں نے ان سے کہہ دیا تھا اس اکیس تاریخ کو میں نے کہا ہاغات کچھ بھی ہو معاملات کچھ بھی ہو مسائن کچھ بھی آئے ان شاغہ اس تاریخ میں یہ مشاعرہ منعقد ہوگا محترم جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں گڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے میں قربان جاتا ہوں واقعی میں قربان جاؤں اس جمعے پہ آگی جناب آسیف راجو سید صاحب نے کنگ مجھ سے کہا اور اتنی اس سے مجھے طاقت ملی جب میں نے کہا کہ فلاہ مہنگے کے ایک ایک نوجوان تک میں پہنچ کر کے اس کا وارشپ نمبر گیا ہوں ان کو وارشپ کیا ہوں اور ان سے دعوت دیا ہوں ان کو آنے کی تو انہوں نے کہا جوان کتنا سنتے ہیں بھائی اصنگ تو سنتے ہیں ہمارے گزرگ واقعی کیا بات ہے تو آپ تعداد کو نہ دیکھیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ تعداد کو نہ دیکھیں یہ جو یہ شائقین ہے اس شبنمی رات میں جب سردی اپنے گاپیٹے میں ہر چیز کو گئے رہی ہے ایسی رات میں جب یہاں پہ تشریف فرما ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک ایک فرد ایک ایک ہزار کے برابر ہے زیادہ وقت نہیں گیتے ہوئے ایک رسم جو گنگپوشی کی ہوتی ہے سب سے پہنگے میں رضاکار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں میں چاہوں گا کہ سب سے پہنگے ہمارے سب کے قائد منگت قوم منگت قوم جس میں ساری برادریاں سارے ذات پات آ جاتے ہیں پورا ہندوستان آتا ہے منگت جو ہم آپ سامنے بیٹھے ہیں قوم منگت کے قائد یہ سب چیز کوئی آسمان سے ٹپکتی نہیں ہے بارش کے شک میں گرتی نہیں ہے بنکہ ہمارے ہی میں سے کسی کو انگہتاگہ توفیق دیتا ہے اور وہ قوم منگت کے قائد کہناتے ہیں ہم سب کے قوم منگت ہم سب کے قائد آنگی جناب انہاج فیروز نوردین سیڑ صاحب ایمن شمانی بنگام کی خدمت میں یہ عاجز خود ہی گنگ پیش کرنے کی سعادت آسان کوشی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے ہی سیڑا حمدرد قوم ملت جی تو چاہتا ہے کہ پوری رات کچھ نہ کچھ اس تانگک سے کہتا رہوں آپ حضرات کے تانگک سے کہتا رہوں ان سرپرستوں کے تانگک سے کہتا رہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس کی سرسلی طور پر میں یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں آنگی جناب شوکت منیار صاحب سے کہ وہ تشریف نہ ہے اور آنگی جناب حمدرد قوم ملت آصف نور الدین راجو سید صاحب جو اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ان کے خدمت میں گنگ پیش فرمائے سانکوشی فرمائے مومنٹو پیش فرمائے میں گزارش کرتا ہوں فاروق حنان صاحب سے کہ وہ تشریف نہ ہیں یہ ایک اور وضاحت کر دوں کل اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی پہنگے سے کوئی پنگال نہیں تھا پہنگے سے کوئی انتظام نہیں تھا اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کارڈ وار چھپنے کے بعد میں جو اب جو نئی کمیٹی بنی ہے کرناتک اور اردو اکیڈمی کی ہموں کی خوشکسمتی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ شبانگی کرناتک سے کسی کو نمائندگی دی گئی ہے اور چیئرمین بنائے گیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہیں اس موقع سے محترم کو بھنگا کر کے ان کے خدمت میں تہنیت پیش کی جائے چنانچہ میم فاروق حنان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے جناب ڈاکٹر سید قدیر نازم سرگیروہ صاحب چیئرمین کرناتک اور اردو اکیڈمی کی خدمت میں گنگ پیش فرمائے ان کی سانگ پوشی فرمائے مومنٹو پیش فرمائے میں ایک چھوٹی سی زہمت آگی جناب ایمیلے صاحب کو دے رہا ہوں کہ وہ سفیان پرتاب گہی کے خدمت میں مومنٹو پیش فرمائے اور اس موقع سے یہ آجز بھی کھڑا رہنا چاہتا ہے یقیناً یہ ننہ منہ بچہ جس عمر میں بہت ساری چیزیں انسان سمج بھی نہیں پاتا لیکن گاکھوں کے مجمع میں بے جھجک بے کھٹک اپنی نیرانگے انداز سے سامعین کے دن کو جیت میتا ہے واقعی یہ انگہ کا بڑا فضل ہے زانگی کا فضل انگہ یوتی ہمیں یہ شاہ انگہ کا فضل ہے جس کو چاہے واتا کرتے میں شفیق آبدی صاحب کی خدمت میں صدر مشاہرہ آگی جناب آسیف راجو سید صاحب سے گزائش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں مومنٹو پیش فرمائے گنگ پوششی دنگ خیر آبادی صاحب کے خدمت میں چیرمین کرناٹا کا اردو اکیڈمی ڈاکٹر سید قدیر نازیم صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی خدمت میں مومنٹو پیش فرمائے گنگ پیش فرمائے آسانگ پوشی فرمائے شرف نان پاروی صاحب ہمارے درمیان ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس رسم سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شورا کے بارے میں پتہ چنگ جاتا ہے ٹھیک ہے اخبارات کے ذریعہ اور دعوت ناموں کے ذریعہ تو معموم ہوتا رہتا ہے لیکن چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کون صاحب کون ہے اور کن کو ہمیں سننا ہے بہرحانگ میں شرف نان پاروی صاحب ابھی ابھی ایک ماہ پہنگیں گندن میں تھے اور تقریباً پندرہ دن کا ان کا سفر تھا ہندوستان کے چوٹی کے شورا کے ساتھ ان کا سفر ہوا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت سامنوں سے ان سے بھی گزارش کر رہا تھا الحمدنگ آج تشریف نہ ہے میں گزارش کرتا ہوں ایمینگے صاحب سے سمت خانہ پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ راشد کمانگ صاحب بارہ بنگ کی خدمت میں گنگ پیش فرمائے نوجوان دنگوں کی دھڑکن جو اپنے جذباتی انقابی شاعری سے پورے ہندوستان ہی نہیں بنگ کے بیرون مونک میں بھی معروف و مشہور ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے ہم سب کی یہ باعی سے مسررت ہے راشد کمانگ صاحب رئیس قاسمی صاحب کے خدمت میں میں ایک مرتبہ پھر زحمت دیتا ہوں صدر مشاعرہ عاصف راجو سید صاحب کو کہ ان کی خدمت میں مومنٹو پیش فرمائے اور گنگ پوشی فرمائے سوہین آزاز صاحب کی خدمت میں میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہیں پہ کھڑے رہیں دو منٹ کے سر سوہین آزاز صاحب کی خدمت میں سوہین آزاز صاحب کی خدمت میں گنگ پیش فرمائے مومنٹو پیش فرمائے مشتاک انگی گوھر صاحب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر صدر صاحب سے ہی گزارش ہے کہ وہیں پر مشتاک انگی گوھر صاحب جامی کنگیانوی صاحب کی خدمت میں میں آگے جناب ڈاکٹر سید قدیر نازین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں گنگ پیش فرمائے اور مومنٹو پیش فرمائے جامی کنگیاروی صاحب آگے تشریف نیا شمشیر جہانہ گنجیوی صاحب ڈاکٹر سا وہیں پہ ایک منٹ کنگی ہے شمشیر جہانہ گنجیوی صاحب جو آزم گر سے تشریف نائے ہیں کہ خدمت میں ڈاکٹر قدیر نازین صاحب چیئرمین کرناٹا کا اردو اکیڈمی گنگ پیش فرما رہا ہے سانگ پوشی فرما رہا ہے سانگ پوشی فرما رہا ہے رانہ طبصم صاحبہ کو گم پیش کرنے کینگی ہے مومنٹو پیش کرنے کینگی ہے میں آگئی زیوکار سر پرستے مشاعرہ محترم مقام فیروز ندین سیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اردو کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے پورے ہندوستان میں شاعری کے ذریعہ پہچانی جاتی ہیں گنگ سبا صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف نیا ہے اور سر پرستے مشاعرہ سے گزارش ہے کہ ان کے خدمت میں بھی آپ ہی یاسین راہی صاحب اگر تشریف نیا ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف نائے ماشا انگا اس سے ایک فائدہ اور بھی ہو رہا ہے کہ جو حضرات اس مشاعرے کو سننے سے محروم رہ جاتے یا سر پرستے آگی وقار کے خطاب کو سننے سے محروم رہ جاتے وہ ان رسموں کے ذریعہ وہ بھی انہم دوگنگا پہنچ گئے ہیں اور ماشا انگا ان کو بھی سننے کا موقع ملے گا جیسا کہ ہم آپ سبھی جانتے ہیں اردو زبان آفاقی زبان ہے اردو زبان کی چاشنی اس کی مٹھاس اس کی ہنگاوت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو سر چڑھ کے بونتی ہے آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہوں گے کہ جشنے ریختہ کے نام سے دہنگی میں ایک پرگام ہوتا ہے اور ایک ایسا پرگام ہوتا ہے سرپرست محترم اور صدر محترم سے ترخواست ہے کہ ایک ایسا پرگام ہمارے برادر وطن غیر مسلم بھائی ہیں وہ ایک ایسا پرگام کرتے ہیں کہ وہ ایسا پرگام پورے ایشیا میں نہیں ہوتا پورے ایشیا میں اردو کا میں خود بھی گیا تھا شفیق عابدی صاحب بھی میرے ساتھ تھے ہم وہ دونوں روز اس پرگام میں شرکت کیے ہم نے دیکھا وہاں جو مشاعرہ ہوتا ہے اور جتنے بھی پرگام اس میں اس تعداد اس کثیر تعداد میں وہ شریک ہوتے ہیں کہ واقعی اقنہ حیران رہ جاتی ہے اور شریک ہونے وہاں زیادہ بزرگ حضرات نہیں ہوتے یا زیادہ صرف مسلم حضرات نہیں ہوتے یہ جو ٹھپا یہ جو مہر یہ جو اس کے اوپر سبت کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک طریقہ سے جو ہے باندھ کے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کا جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے وہاں کہ یہ کھنے طور پر یہ مسلمانوں کی زبان نہیں بانکہ اردو زبان یہ ہندوستان سے چگی پنگی بڑھی یہاں پہ اور پوری دنیا میں راج کر رہی ہے یہ سب کی زبان ہے میری معاقات ایک صاحب سے وہاں پہ ہوئی انہوں نے کہا دھنباد میں ایک آئیس ہے غیر مسلم ہے ان کا بچہ ساڑھے تین سانگ کا ہے وہ ابھی کہیں پڑھنے کو نہیں بھیجتے لیکن ایک موانگانہ صاحب کو بھنگا کے اردو سکھاتے ہیں یہ اردو کے چاشنی ہے ہموں کو ہو کیا گیا ہے کہ اردو کو پتہ نہیں کوئی اور چیز سمجھتے ہیں ہم جو معاشرے میں بات چیت کرتے ہیں ہمارے سرپرستے محترم آگی جناب فیروز نوردین سیر صاحب کی زبان سے کئی بار سنا ہوں اور جب یہ سنا ہوں اس دن سے میرے بات میں ایک گونجٹی بھی رہتی ہے اور میں گھر میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ اردو کے زندہ رکھو مادری زبان جو ایک بن جاتی ہے وہ اردو نہیں ہے ہم آپ جو بات کرتے وہی اردو ہے اردو کوئی انگر چیز نہیں ہے جاوے دختر نے کہا تھا کہ جو زبان جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہاں تک ہندی کہتے ہیں جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہاں تک ہندی کہتے ہیں اور جہاں سے سمجھ بھی نہیں آتی اس کو اردو کہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ نوے فیصد آدمی جو گفتو کرتا ہے جسے ہندی کہتا ہے وہ اردو ہوتی ہے چونکہ اردو زبان کوئی ایک انگر سے کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جیسے فارسی ہے یا عربی ہے ایسی زبان نہیں ہے بنکہ سب کا جو ہے ایک مجسمہ ہے ایک مجموعہ ہے سب کو من کر کے یہ زبان بنی ہے بہرہاں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور استقبان کرتا ہوں تمام شورہ کا اور تمام سامعین کا اور خاص طور سے میں اپنے سرپرستے مشاہرہ آگی جناب انگھاج فیروز نوردین سیر صاحب دامت برکاتہوں کا آگی جناب حمدرد منگت آصیف راجو سیڈ صاحب کا کہ آپ یہاں پہ تشریف نائے اور ہمارے اس وقت کے اردو اکیڈمی کے چیئرمین آگی جناب ڈاکٹر قدیر نازم سرگیروہ صاحب کہ آپ ایک چھوٹی سی ادنا سی دعوت پہ فون پہ یہاں تک تشریف نائے ہم سب کی یہ واقعی ان حضرات کا یہاں پہنچنا ان حضرات کا یہاں بیٹھنا خانیس اردو کی میفنگ میں آ کر کہ اپنا وقت لگانا اور ہر طریقے سے اس میں حصہ گنا میں سمجھتا ہوں کہ صرف اردو دوستی ہی نہیں بنکہ اردو کے تین جو ہے ان کا بھرپور پیار ہے انگا تانگا ان حضرات کو سلامت رکھے انگا تانگا ان حضرات کو سلامت رکھے ان شورہ اکرام شائرات کو سلامت رکھے آپ حضرات کو سلامت رکھے کہ اتنی شبنمی رات میں بھی یہاں پہ تشریف نگا کر کے مشاعرے کو سن رہے ہیں میں تمام حضرات کا تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک چیز جو بیچ میں رہ گئی ہے ہمارے مجیب بھائی جس مشاعرے کے انہوں نے بھی بہت کوششیں کی شورہ اکرام کو جھوڑنے میں اس گنگدستہ کو بنانے میں پھونگوں کو جمع کرنے میں جو کوشش کی مجیب بھائی نے مشاعرہ میڈیا جو حضرات یوٹیوب پہ مشاعرے کو سنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی چینل کسی ذریعے سے مشاعرے کو سنتے ہیں وہ مشاعرہ میڈیا ہے میں درخواست کروں گا مجیب بھائی سے دو منٹ کے یہ اس بار معافی نہیں ہے ہر جگہ آپ چھوڑ جاتے نہیں آتے دو منٹ کے تشریف نائے اور ان کی خدمت میں ہر دن عزیز رہنما